شریف اللہ بات مہتر دوست و بزرگر بھائیو ہمیں اللہ نے ایمان دیا ہے مسلمان کے دھر میں جلن دیا ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں جس کی مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی آسمان اور زمین اور اس کے دیت میں جو کچھ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نظرے کی ایمان کے مقابلے میں اللہ کی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایمان کا دلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر ترازل کے ایک پلر میں رکھا جائے اور دوسرے پرڑے میں سات و زمین سات و آسمان اور اس میں جتنی مخلوقات جو کچھ ہے مال پیسے کوریاں ٹھیک گرے سونے چاندی ہیرے جوار پہا اور جو کچھ ہے یہ سب ایک پرڑے میں رکھا جائے تو قلمے والا پرڑا جھک جائے گا وزن میں یہ اتنا وزنی قلمہ ہے اس کی مقابلے میں دنیا کوئی حیثت نہیں رکھتی اسی لیے حدیث میں جو آتا ہے ایک قلمہ پڑھنے والا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے جب تک زمین پر باقی رہے گا اللہ اس پوری کائنات کو باقی رکھے گا اور جب دنیا میں ایک بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہوگا چاہے دنیا سائنس والوں سے اور دنیا مال والوں سے سونے اور چاندی کے پھیر والوں سے پوری دنیا بھری ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا ویا ایک ایمان والے کی برکست سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے اللہ کرے کہ ہم اپنے مقاموں کو سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ رہا ہمیں کتنا کتنی بڑی عظیم ایمان کی نعمت با فرمائی ہے اللہ کے نظر ایک ایمان والے کا کتنا اونچا درجہ ہے مقام ہے جس کی وجہ پورے نظام کو خدا چلائے گا اس اعتباس سے آپ سمجھیں کہ ہمارے کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس لئے بھائی ہو اللہ کے لئے کہہ رہے ہیں اس ایمان کے قدر کرنے کی ضرورت ہے ہم ایمان کے قدر نہیں کرتے ہم نے اپنے نبی کی نبی کو نہیں پہچانا اگر ہم اپنے نبی کو پہچانتے تو ہم اپنے نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑتے ہم نے اپنے نبی کی زندگی چھوڑ دی اور اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کی زندگی اختیار کرنی اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے میں اپنے نبی کے دشمنوں کی زندگی گزاروں اور میرے ساتھ اللہ کا وہ معاملہ ہو جو نبی کے فرما بردروں کے ساتھ ہوتا ہے کیسے ہوگا جس اللہ نے قرآن پاک میں نماز کی حرکات میں اس بات کو زبان سے کہلوایا دعا میں سورہ فاتحہ کا دعا ہے اس میں اللہ نے ہر مسلمان سے نماز کی ہر رکعت میں اس بات سے پنہ مموائی ہے سراب الذین آنمت آلہم اے اللہ ہم تو تجھ سے وہ راستہ مانتے ہیں جن راست دس راستے پر کرنے والوں پر تُو نے انعام کیا ہے غیر المغضوبی علیہم والابعالین اے اللہ ان لوگوں کے راستوں سے بچائیو جس پر تُو نے تیرا غصہ ہوا اور جس کو تُم نے گمرا قرار دیا ایسی قوموں پر پیچھے چلنے سے تو ہمارے حفاظت کریو ہر نماز میں یہ ہے دعا مموائی جا رہی ہے آج کا مسلمان بلکی بھی چل رہا ہے علمان بلکی کہا ہے مغضوبی علیہم کون ہے کہ یہودی لوگ ہیں اور یہودیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں اور دعاین کے پران عیسائی و نصارہ ہیں جن کو اللہ نے نبی کیے اور حضور سے اور سب سے اخیر میں نبیوں میں یہ لوگ آئے اس کے بعد اللہ کے نبی کی بحثت ہوئی ہے اس امت سے سب سے زیادہ قریب زمانہ ان دونوں کا ہے یہودی اور عیسائیوں کا ان دونوں قوموں نے ان دونوں قوموں نے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے زمانے کے گمراہ انسانوں کی بات کو مان کر یہ گمراہ بھی ہوئے اور یہودیوں نے زندگی میں ایسی زندگی کے راستے اختیار کیے جس پر اللہ کو غصہ ہوا اور اللہ نے اسے اپنے غصے سے انہیں خندر بنایا اور ان پر کیا کیا عذاب دنیا میں نازل ہوئے ہیں اسے میرے بھائیو اللہ کے لئے کہا جانا ہے اللہ کے لئے کہہ رہے ہیں اللہ کے لئے اپنی راہ کو بدلو اپنی زندگی کی تطریب کو بدلو اللہ نے مسلمان بنایا تو مسلمان بن کے جینے کی کوشش کرو اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایمان کی حفاظت کرنے لگے گزانے کے ضرورت ہے ہاں اور یاد رکھو کہہ لے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے درستے زندگی گزانے کی جو طریقے لائے ہیں وہ شرابہ رحمت ہے وہ خیری خیر ہے اللہ کے پہنے میں نے فرمایا یہ تکم کے خیری دنیا والآخرہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو لے کر آیا ہوں اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مسلمان کا بچہ اپنے نبی کا راستہ چھوڑ کر اور اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر پوری دنیا کا مانتی بن جائے گا تو خدای سے ضرور کرے گا اور خدای سے محکم کرے گا اس لیے اللہ نے اجتماع میں پہنچایا ہے آج کی اجتماع سے اللہ سے معافی مانگی جاؤ کہ اللہ بے شک ہم نے تیرے نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افاداری نہیں کی ہم نے آپ کی پہلی نہیں کی ہم نے آپ کی راستہ اختیار نہیں کیا ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن تیرے نبی کی بات کو ہم نے نہیں مانا اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ہاں تک فرمایا ہے کل امتی یدخل جنت اللہ منجابہ میرا ہر امتی آپ جانت الفاظ حدیث کے سنیئے کل امتی میرا ہر امتی میرا ہر امتی یدخل جنت جنت میں داخل ہوگا مگر وہ جس نے میرا انکار کیا اللہ منجابہ مگر وہ میرا امتی جس نے میرا انکار کیا کل مطلب وہ جنت میں نہیں آئے گا صحابہ نے پوچھا فورا شہرنا آپ کا امتی اور آپ کا انکار کرنے والا اور آپ کا انکار کون ہے اللہ منجابہ مگر جس نے میرا انکار کیا فرمایا جو میری میری باگ کو میری سنتوں پر زندگی بلدارتے ہیں وہ تو میری مطلب فرما بلدار بلدار ہے منعطاری دخل الجنت جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا و منعطاری فقط یہاں باگ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا سوچو ذرا کھرما ملے رکھو اپنے آنکھوں کے سامنے اسماعیل تو کون ہے کہاں جا رہا ہے کہاں جا کے مرے گا اور کہاں جا کے برباد ہو جائے گا تو نبی عربی محمد صاحب کا راستہ چھوڑ کر کہاں جا کے مرے گا کہاں برباد ہوگا دنیا کے غرور مناو دنیا کے نشے میں نہ آؤ یہ نشہ موت تک ختم نہیں ہوتا شراب کا نشہ تو بھنٹے دو بھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے شرابی اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے کہ میرے انساء برا کوئی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو دنے گار سمجھتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے لیکن دنیا کا نشہ جن کے دماغوں میں آتا ہے دنیا کا نشہ جب دماغوں میں آتا ہے اور زندگی میں آتا ہے آج میں اللہ کے نظی کی محفر مانی اللہ کے نافر مانی کا راستہ استیار کرتا ہے اس شراب کے اس دنیا کے نشے میں اس میں گھمند آتا ہے کبر آتا ہے کبھی نہیں سوچتا میری کیا حیثیت تھی کل کا منہ درست کو مزدوری کرنے والا آج کنکوریا ٹھیک لیت کے آج میں آجاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے مال کا نشہ چڑتا ہے مال کا نشہ موت تک نہیں اترتا مال کے نشے والا اپنے آپ کو گنیادام نہیں سمجھتا کہ میں کونسا میرے جیسا نمک حرام کون ہوگا جو اللہ کی نیابت میں رات دن کھاتا ہے پیتا ہے اور اسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسی کو ناراض کرتا ہے میرا تمہارا بچہ میرے تمہارے گھر میں کھاتا ہے پیتا اور ہمارا نافرمان منتا ہے تو انہوں نے کہتا ہے اوہ جنمک حرام ہم اس کو جنمک حرام کہتے ہیں کہ ہمارا کھاتا ہے ہمارا پیتا ہے اور ہماری نافرمانی کرتا ہے اور ہمارے خلاف دنیا میں جنگی گزارتا ہے تو ہم اپنی بارے نہیں سوچتے کہ دیمت میں محمد اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اُسا رہے ہیں کل کو ہم جوپروں میں لاتے تھا آج بنگلے میں خدا کرتا ہے کل کو ہمارے گنا پنگا نہیں کہا آج ایسی آگیا اور تو سوجر کی نماز چھوڑ کر جانور بنکے پڑھا جاتا ہے کبھی نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھے ایسی میں سنایا آرام میں سنایا اُس ہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر اللہ مصیبتیں ڈالتا ہے پھر اللہ تعالی ایسیوں کو بھیجتا ہے تمہارے تمہارے اوپر جو تمہیں پتا نہیں اپنے گھنوں کے راحت آرام سے نکالتا ہے میں دو سے چکر کٹوانے شروع کر جاؤ کہ میں کہاں آؤ خورٹوں میں آؤ بھنٹا تکھڑے رہو ایک دوسرہ حسد نہ کرو حسد کرنے سے تمہیں دنیا میں ازددار نہیں بنوگے ایک دوسرہ حسد نہ کرو جھوٹ کا راستہ سرابہ حالاتک کا راستہ ہے سوٹ کا راستہ بربادی کا دکھ لو میری بات آج اگر اللہ ان کے پر بھیجے رکھیے اور اباں لکھا ہے سوٹ کے نظام کو لے کے چلنے والا چالیس سال کر تو خدا اس کو بھیج دیتا ہے چالیس سال کر خدا اس کو برباد کرتا ہے جب اللہ نے سوٹ کو حرام کیا اس امت پر اور وہ اللہ کے لئے بھی اعلان کیا یہ چکرمٹی سوٹ تو حضور کے زمانے میں بہت تھا حضور کے چیزے حضرت ابباب کا باقاعدہ سوڑی نظام تھا یہودی مدینہ میں رہے تھے یہ تو یہودیوں کی کوئی دائیں ہیں سوڑی نظام اور چکرمٹی بھیان اس زمانے میں تھا لیکن جب اللہ نے حرام کیا سوڑی نظام کو اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا آج سے اللہ نے سوڑ کو حرام قرار دیا ہے سب سے پیر اللہ کے نبی نے اس بات کا اعلان کیا میں اپنے چچا کے سوڑ کا پیسہ میں معاف کر دیتا ہوں آج سے وہ سوڑ کا پیسہ نہیں لیا جائے گا جب حضرت اسوں کے چچا کو پتا چلا کہ سوڑ حرام ہوا ہے اور میرے بھتیجے نے میرے نبی نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج سے میں سوڑ کا پیسہ نہیں روں گا تو ان کے چچا نے کہا آج سے میں نے اصل مولی بھی معاف کر دیتا ہوں علماء لکھا ہے حضرت عباس کا یہ عمل کہ آج سے میں نے اصل پیسہ بھی معاف کر دیا اس پر اللہ نے خوش ہوگا حضرت عباس کی اولاد میں سجیوں تک حکومت رکھی یہ بچہ ہے تعالیٰ سے اللہ نے خوش ہے اللہ کے فضل نہیں ہے اللہ کے دھیل ہے سوڑ کے پیسوں سے قربال کرتا ہے سوڑ کے پیسے دے کے بندے مناتا ہے اور اس لحادہ بن فضل ربی لکھتا ہے یہ فضل نہیں ہے یہ قاہر ربی ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہے ایک دوسر کو گرانے کے چکر میں پڑتے ہو آج تو اسے گرانے کے کل کوئی کل کوئی دوسر تجھے گرائے گا کہ اللہ کے نوی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں جو امت کو وسیعت و نصیتیں کی ہیں اس میں ایک نصیت حضور کی یہ ہے لا تحاسدو آپس میں ایک دوسر پر حضرت نہ کرو ایک دوسر کو گرانے کے چکر میں نہ پڑو لا تحاسدو ایک دوسر پر حضرت نہ کرو ولا تباقہ دو ایک دوسر سے برد مت رکھو دشمنی مت رکھو ولا تدا برو ایک دوسر سے پیٹھ مت پھیر کر مت جاؤ وَقُونُوا اِبَادَ اللَّهُ اِخْوَانَا ان کی کوئی دعا قبل نہ کی جائے آپسہ فرمایا دو مسلمان آپس میں لڑ جگل اپنے تعلقات تاکرہ تین دن اس حال میں لہے اور موت آئے گی تو جہنم میں جائیں بھی رہے گا حضرت کرنے سے تو ہی دیمار ہے تو ہی اندر جلے گا جس سے حضرت جلے گا اس کا کوئی مقصام نہیں ہے اپنے بھائی کی حالت اچھی دے کر خوش ہو رہا ہے الحمدللہ میرا ایک بھائی اچھی حالت دے اس لیے بھائیو اللہ کے لئے کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کے رخ کو بد دو اس دنیا کے بھی یہ دورنا بھاگنا اس طرح دورنا بھاگنا کہ اللہ کی حکموں کو توڑنا نمازیں چھوڑنا اور حلال و حرام کی تمیز کے وغیر دورنا اچھی چیز نہیں ہے ہاں حلال حلال روزی کمانا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے ایسے حلال روزی کمانا فرض ہے حرام سے بچنا فرض ہے ماندار بننے کے چکر بننا پڑھو جا دیکھو مانداروں کو کیا حالہ خیلیت ہے وہی بھی یہ کہتے ہیں دعا کر جو اور شو کر جو ہمارے پاس تو سب دعا کرانے آتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے خصوص ہی دعا ما یاد رکھے خصوص ہی کون بھی ہے میں تو خوشنا ہوں خصوص ہے کہ سو کیا مانگوشت میں اچھا جیسے بات ہے کہ جن اندار کی نافرمانیوں اور گناہوں کی پاداش میں اس پریشانی میں داخل ہوا ہے وہ زندگی چھوڑ دیتے یا نہیں اور ہمارے پاس دعا کرانے آتا ہے پاکر بنے کی انتیا ہے اور دھوکے میں پڑا ہے اور خود یاد رکھو حضرت یعنی نے اکمات فرمائی ہے قیامت کے دن اسی مال کا حساب ہوگا جو مال حلال سے کمائی ہے حرام مال کی کمائی والے کی تو حساب نہیں ہے وہ تو سیدھا اس کا تو یہی ایک جاندہ میں ہے وہ تو اللہ نے دنیا میں کہ حرام کی کمائی والے کے لئے جہنم بہدر ہے کیا درودین حرام کی کمائیوں سے دینوں نہیں جانے کی اور اس کے لئے تبا خدا کو ڈالات کرنے کا اور یہ کب تک ہوگا جب تک اندر کا یقین نہیں جب تک موت اور موت کے بعد کی زندگی کا جھان نہیں آئے گا تو مجھے مرنا ہے مجھے مرنا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے ہاں اسی برکھائیو اشتماع میں بلانے کا مقتدر کچھ نہیں ہے ہم اور آپ اپنی زندگی کی ترطیب کو وہ ترطیب پر لانے جس ترطیب پر حضور میں اپنے صحابہ پر چھوڑا تھا اور جس ترطیب پر زندگی گزارنے پر اللہ نے صحابہ پر دنیا میں عزت بھی تھی وہ عزت کا آسہ ہے جس ترطیب پر زندگی گزارنے پر اللہ نے صحابہ کی خدومہ میں دنیا پر رکھتا تھا ہاں اس لئے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرما جائیں یَاَنِ آدَمْ تَفَرَّقْ لِي عبادتِ اَمْ لَوْسَتْ لَكَ بِيْنَنْ وَأَسْتُ فَقْرَقْ آدم کے بیٹھے میری عبادت کے لئے فارغ ہو جائے میں تیرے سی سینر کو فکروں سے ٹنکشن سے خوابے کر دوں گا اور تیرے فقر اور تنگی کو دور کر دوں گا ہاں یَبْنَ آدَمْ تَفَرَّقْ لِي عبادتِ عبادت اللہ کی اطاعت اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر لیا کاروبار میں، لندے میں، تجارت میں، گھر میں، بہار میں، اپنوں کے ساتھ، پراہل کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر لیا تو میں تیرے سینے کو غنہ سے بھڑ دوں گا یعنی تیرے سینے کو بے پروائی، غنہ، بے پروائی کسا جنگی کی دارنا اور اللہ تعالی دن میں چینشن اور فکر کو ختم کر دے گا واصل تو فکر رکھ اور تیرے سینے فکر کو مجدور کر دوں گا وَعِلَا دَفَارِ، اگر تُو نے ایسا نہیں کیا، میری اطاعت کی ضروری اختیاب نہیں کی بلہ تو یَدَئِكَ شُقَلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھل دوں گا اللہ بھری دیتا ہے دو کام، دوہ دونوں ہاتھوں کو اللہ بھری دیتا ہے دنوں گا اللہ بھری دیتا ہے دونوں ہاتھوں کو دیتا ہے تیرے تجھے میں کام بھل دنوں گا وَلَا أَشِدُ وَفَقْرَتُ اور تیرے فقیری اور تنمید اور تیرے دل کو میں دنیا میں فقیر بنا کے زندگی بدال دوں گا جتنی بھی دنیا آئے گی اور چاہیے اس کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی، خدا اس کی ضرورتوں کو کٹکاتا ہے ایسی ضرورتیں سامل آگے رضیتا ہی پریشن ہو جاتا ہے لگپتی تھا، اب کروپتی بننے کی چکروں پہتا ہے کروپتی بنا تو عربپتی بننے کی چکروں پہتا ہے اس کا فقر ضرور نہیں ہوتا اپنے آپ کو فقر فقیر سمجھیں، مہارے پاتھیں سوچ ہے لگپتی بننے مہارے پاتھیں سوچ ہے کروپتی بننے کے بعد مہارے پاتھیں سوچ ہے ہاں مالدار بننے کے چکر میں دوئے ہی جاتا ہے اور وہاں سب دما کے آتا تھے کتابوں میں آتا ہے دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے وانوں کو دیکھے چلو اور دین کے بارے میں اپنے سے اوپر وانوں کو دیکھو اپنے سے نیچے وانوں کو دیکھو گے تو اللہ کی محمد کی خدر ہوتی ہے اللہ سے شکر ہے میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے اس کے پاس تو بیشارے کے بارے میں موٹر سائیکل بھی نہیں ہے یہ تو چندکے جاتا کئی مل سکتا ہے ہاں اس کے پاس تو جھوپڑا بھی نہیں ہے میرے پاس تو جھوپڑا بھی ہے دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے وانوں کو دیکھو اللہ کی نعمت کی کو شکر کرو گے اور جو اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو گے اللہ نعمت کو بڑھائی رہا اور دین کے بارے میں اپنے سے اوپر ہو گئے بھو یہ ماشاءاللہ پاچھل کے نوازی تحضیب گزار ہے یہ اللہ کی دین کی محض نہیں جاتا ہے یہ غریبوں کی خیر خبر دیتا ہے یہ کتنے دین کے شعبوں میں کاموں میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں میں کچھ نہیں کرنا ہوں مجھے بھی کرنا چاہئیے تو جب اپنے سے دین کے بارے میں اپنے سے اوپر بھو کو دیکھو گے تو زندگی میں اس طرف جانے کا شعب پیدا ہوگا ہاں اس میں بڑھائی ہو جو حضار اللہ کی رحم میں جانے ہیں اللہ ان کے جانے کو قبول فرمائیں اور اندائیو کی تربیت کا انتظام فرمائیں انہیں دین کا درد غم فیر نصیب فرمائیں اپنے نبی والی زندگی پر چنے کے شعب اور رحمت بڑھائیں جو بھائی اب تک یہاں سے نہیں جائے دیکھو ہم تو آپ سے چار مہینے کے لئے گھرمان چھوڑنے کو کرتے ہیں ایک دن ملک الموت آئے گا وہ گھرمان چھوڑائے گا چار مہینے کی نہیں کہے گا وہ ہمیشہ کے لئے چھوڑا کے لئے جائے گا سوچو ایمان بنانے دین بنانے اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنے کے لئے چار مہینے چھوڑنا مشکل نظر آتا ہے جس مسلمان کو نماز کے لئے ایک آدھا گھنٹا دکان چھوڑنا مہینے سے مشکل نظر آتا ہے نہیں چھوڑتا موت کیسے چھوڑے گئی ہے اس لئے بھائی دوستو اس لئے کے بعد یہاں سے اللہ سے توبہ کر گئے جاؤ ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے ہم نے پیارے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے ہم نے تو اپنی نبی کو قبر میں بھی رہاستے نہیں سنے دیتے ہم دو ہمارے حالات پیارے نبی کے پاس جب پہنچتے ہوں گے تو نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہم نماز نہیں پہتے ہم جھوڑ بولتے ہم دنیا میں نبی کی زندگی اخلاف چڑھ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہماری شادیوں میں پیارے نبی کو جب پہنتی ہوگی تو کتنی میری دوست تکلیف ہوتی ہوگی کہ ان کی بچیاں میری بچوں سے بھی زیادہ ہیں میں نے اپنے بچیوں کی شادییں کیسے کی اور اس کو سلطر کوریاں فیٹے ہیں میں اس میں کیا کر رہا ہے واوا کرانے کے لئے خاموں کا یہ منت کرو یہ واوا کرنے والدوشہ ہوں گے دوشہ تمہاری برائیوں کرنے والے کیا کرنے والے بارابت نہیں بازی ہو کھاوا بارابت نہیں ہو اللہ نے مال دی ہے تمہارا نہیں ہو وہ مال اللہ کی امانت ہے اور جب امانت ہے تو اللہ طرف پوچھے گا میری امانت تک کیا کیا تمہیں ہاں جس اللہ نے مال دیا ہے اس اللہ نے قرآن پاک میں مالدار کو مال کہاں لگانا اس کا حق دی ہے ہاں مال کہاں لگاؤ گے اس لئے بھائیوں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں نکلو تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے اللہ کی راہ میں نکلو تاکہ اندر سے امان امار بنے اللہ سے تعلق پیدا ہو آدمی کی دل کا تعلق جہاں ہوتا ہے آدمی وہ ہی جاتا ہے دل میں اللہ کا تعلق پیدا ہوگا تو میرے دوست اللہ کی رضا خوشی کے کام کرے گا آدمی ناراضی کے کام نہیں کرے گا آدمی کو کسی سے دوست کی ہوتی ہے تو اس دوست کی بارے میں دوست کو ہمیشہ غیر رکھتا ہے مارا دوست ہے کہ مارا تلسی ہاں اللہ سے محبت اللہ سے تعلق پیارے نبی سے محبت اور پیارے نبی کا تعلق جتنا دل میں امان کے راستے سے پیدا ہونا شکو ہو جائے گا آدمی غلط کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت پر آتا چاہ جائے گا اس کے لئے آپ سے کہہ رہے ہیں جیسے آپ سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھر رہ جائے ہیں اپنے ایمان کو بنانے کے لئے روزانہ اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ جھوڑ کر اپنے محرنوں میں جا جا کر ایک ایک مسلمان کو ایمان کی دعوت دو آخرت کی دعوت دو موت اور معبت اور موت کی یاد یہاں نہیں کراؤ جس کے اللہ ہمارے ایمان کو بنا دے گا ہمارے انگل آخرت کفی کے بیضا ہو جائے گا اور ہمارے بھائی بھی جب محنت میں اپنے ہاں کو لگائیں گے ان میں بھی سیدن لگا جائے گی اور ہمارے ہمارے گھروں میں جب اللہ کا دین اور دین اور انزلی بھی آئے گی تو دین تمام رحمتیں، الفتیں، محبتیں، خیر اور برکت لے کر آئے گا اور پھر ہمارا وجود دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا اس کے لئے خود بھی مقامی مہد میں جروع مجھل کی جماعت میں دھگو صبح سونے کے عدد سورو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میری امت کو اللہ نے سویر پنے میں بھر کر درکی ہے اگر آپ ٹھکے ہوئے، آرام کی ضرورت ہے تو اس شراب پڑھ کے سو جاؤں، پھر ہمارے کے لئے اس شراب سے پہلے، فقہہ نے مکر کر دیا ہے فقہہ نے لکھا ہے، فجر کی نماز کے بعد دنیا کی باتوں میں لگنا اور کسی کام میں لگنا مکروح ہے یہ اللہ کی یاد کا وقت ہے، اللہ سے لینے کا وقت ہے اللہ سے ماننے کا وقت ہے اس لئے خود کی اپنی عادت تم بناو کے صبح ہونے کا تو تمہیں لے کر تمہارے بچوں بھی اس کے عادی بن جائے گئے پھر کہتے ہیں رضا، چوکرہ سوئی رہتے ہیں دکان پر بھی جلدی جاتا ہوں نہ دیں تو نہ پہلے دن سے، تو نے عادت دالے غرط ہے آپ دیکھئے، جو لوگ فجر کی نماز میں جاتے ہیں ان کے چھوڑے چھوڑے بچی بھی بھولیاتے ہیں فجر کی نماز میں ان کے ساتھ جاتے ہیں اس میں رفعی ہو، اللہ کے لئے لکھا جا رہا ہے نماز کا احتمام کریں مسلمان نماز نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوک سکتے اس کی نماز نماز کی پابندی کرو، ہاں نماز کی پابندی پر، اللہ دنیا کی پریشانیوں سے نزاد دے گا اللہ کی یاد کرو، ذکر کرو، اپنے گھروں میں تلاوت کرو اپنے گھر میں ان آمان کو زندہ کرو تاکہ اور ہمارے گھروں جی قبل سے دور ہو جائیں گی مسلمان کو محبت کی نجا سے دیکھو تمام انسانوں کو محبت کی نجا سے دیکھو یہ جتنے کی اللہ کے بندے یہ حضور کی امت میں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لائے وہ اللہ کے نبی کے امتی ہیں اور وہ امتِ اجابت ہیں اور جو اب تک اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے یہ حضور کی امت ہے وہ امتِ دعوت ہے ان تک اللہ کا دین پہنچانا ان تک میں دو سو زندگی اللہ کے نبی کے ان کو پاس پہنچانا یہ ہمارے زندگی ہیں ہم اس زندگی دلے کر چلیں گے پھریں گے ان کے ساتھ رہیں گے انہیں انتازہ ہو گیا کہ نبی آرمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے اسے میں دکھائی ہو اب اجاز میں گزارش یہ ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے توبہ کر کے جا کر اپنے آپ کو نماز کا پابندہ لانا قرآن کی تلاوت قرآن پڑھنا نہیں جانکے سیکھوئی سے روزہ رہے کے قائدے سیکھوئے قرآن سیکھتے سیکھتے مر جاؤگے تو قیابت بزن اللہ قرآن کے خائیوں کے ساتھ ہمارا حشن فرمائے گا قرآن میں اللہ نے نور رکھا ہے قرآن میں اللہ نے نور رکھا ہے جتنا آپ قرآن پا کے تلاوت کروگے یہ اللہ اس کے نور سے ہمارے دن کو نورانی کرے گا اور اللہ کی محبت دن میں آئے گی میرے بھائی ہو نبی کی محبت دن میں آئے گی اس لیے بھائی ہو آپ ارسال سے گزارش یہ ہے کہ اب اس نگی کی تستی بناو کاموں میں جروں میں تعلیم زندہ کرو مسجد کی تعلیم میں ضرورت سمجھ کے بیٹھو فضائل کے کعالیم میں اور اپنے محلے کے ایک ایک گھر میں جا کر محنت کر کے ہر مسلمان کا تعلق مزید بھی جونے کی پوشش کرو آپس کے تعلقات بگرے ہوئے صدا رہو گے ایک گوشے سے تو میں دوستوں معافی ہوا ہو اور آپس کے بھائی بن کر زندگی گزارنا اور ایک دوستے کو راحت پہنچانا یہ مسلمان کی میں دوستوں زندگی کا مقصد ہے اور اپنے عوض کی پوشی کے ساتھ اچھا صلوق کرنا تمہاری خیٹیوں میں تمہارے کارخانوں میں علم میں جو بھی میں دوستوں مطلوب ہیں کہیں کے بھی ہیں چاہے وہ ایمان والے ہو نہ ہو لیکن ان کے ساتھ اخلاق پہ پیش آنا انہیں داریہ مد دو ان کے ساتھ غصے کا معاملہ نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ انسانی پر اخلاق کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ رحم کا رحم کا اور حمدردی کا معاملہ کرو اگر ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے آسمان ورحم پر رحم کرے گا ارحم و من فدر یا رحم تم مدد سماء تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان ورحم پر رحم کرے گا بل لا یرحم لا یرحم جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا بل لا یرحم لا یرحم جو لوگوں پر رحم مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا یہ اللہ کو پسند ہے کہ ہم مخلوق خدا کے ساتھ ہم دردی کا برطاو کریں خیرخواہی کا برطاو کریں ان پر رحم کھائیں اپنے مزدوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ پر دوستو بہت مرد ڈالو یہ زندگی میں جو ہماری ہے یہ زندگی کو لانے کی ضرورت ہے اور اپنے پروسو کو ستانا اللہ کے امی نے منع فرمایا ہے اللہ کے نبی نے قسم کھا کے عباد فرمائی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ آدمی زندگی میں نہیں جائے گا جس کی تقریف ہوں سے اس کا پروسی محفوظ نہ ہو کوئی بھی پروسی ہو پروسی کا حق ہے اور میرے بھائیوں اپنی زندگی کو اللہ کے لیے زندگی لیے داروں اخلاص زندگی میں لاؤ کام کر کے دوبوں کو بتاؤ نہیں اور لکھاؤ مجھ کہ لیمارو نام لکھو مگنہ نام تو اللہ کے بعد دکھا گیا یہاں لکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کام کو بتاؤ نہیں اپنے کاموں کو لوگ پر سامنے مت کرو بلکہ اللہ کے نبی نے تو اپنے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ دانی آس کے اللہ کے نام پر جو خلص کرو اس طرح کرو کہ مائے ہاتھ کو اس کا بتانا چلے دوسروں کو ترین تیرے مائے ہاتھ کو بتانا چلے ہاں اس دن میں موش اللہ کے بندوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جیت مہاک ڈالتے ہیں اور امنا سے پیسے نکالتے ہیں یوں بن کے یوں دیتے ہیں اسے میں پھائیو آج کے اجتماع کے بعد ایتیا کاؤں کے انشاءاللہ آج سے پانچ وقت کی نماز کا پابل بندے ذکر جاریں گے اور آپس میں لڑائن کو ختم کریں گے ایک دوسرے کلہ ہمدردی کا پرساؤ کریں گے اور اللہ کے دین کے خاطر نبی والی ذکر دنیا کے آخری کونے پر جائیں گے کرو گے مرنے سے پہلے کلبہ اور تو کام آئے گا ابھی مرنے کے بعد پستانے سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ مسلمان کا بچہ غفرت پر دنے کی گزارتا ہے اور موت سے پہلے اللہ کی لیے نعمتوں کو اللہ کی ناراضی میں ختم کرتا ہے جب اس کی موت کو اختاتا ہے تو کہتا اللہ مجھے تھوڑی مولد دے دے کہ اللہ کے لئے ہر جیز مولد نہیں ملے کی قرآن بھی یا ایواللدین آمنوں ایمان والوں کو خطاب ہے لَا تُلْحِكُمْ أَمَّالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَلِّكِ اللَّهِ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی اطاعت سے تمہیں غافر نہ کر دیں اور مہیفر ذالک اور جو اپنی امان کی کمائی کی شکر میں اور اپنی اولاد کی محبت میں اللہ کی اطاعت کو چھوڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا اولائق و مخاصرون یہ نقصان کھانے والے ہیں وَعَلْكُمْ حِمَّالَا زَقْنَا كُمْ یوں کچھ تمہارے پاس ہے مال جان طاقت قوت اسے خط کر دو جو کچھ تو اللہ نے دیا ہے اس سے پہلے پہلے من قبلی اَيَّا تِيَا اَحَدَكُمْ مَوْتْ اس سے پہلے کہ تمہارے تم میں سے کسی کی موت آ جائے فَيَقُورْ اللہ سے کہے رَبِلَوْلَا خَلْطَنِي لَعْجَلْقَرِي اے اللہ مجھے تھوڑے دیم کی محلت دے کیوں فَيَقُورْ وَعَقُمْ مِنَسْتَ عَلَحِمْ تیرے دیو ہی تمام طاقت ہیں تیرے نام پر خط کر کے آؤں گا اور تیرا نیگ بندہ اور بھلا بندہ انکر آؤں گا فَوَلَا اِيَا وَاَخِرَا مَاورَا سِزَا جَا 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 اپنے کا وقت ہے اپنی زندگی کو ریوست میں لاؤ گناہوں کی طرف تلے گئے ہیں اب ریوست میں آؤ اور اللہ کی ندی کی طرف اس لگی اپنی اندلانی پوشش کی جائے اور میرے بھائیوں موت سے پیڑے کریں موت کی تیاری کر کے اگر ہم دنیا سے جائیں گے تو موت کا دن ہمارا خوشی کا دن ہوگا اللہ کی رحمت کے آگوش میں جائیں گے اللہ کی در سے بشارتیں سنائیں جائیں گے اللہ قبر میں مچھی نیند سورا دے گا آخر میں اس نے سائے میں جگہ دے دے گا اللہ کے نبی کی موازے ہاتھوں سے جامعے کونسر مل جائے گا اور آپ کی شفاق نصیب ہو جائے گی جنہ دور فردوس میں داخلہ مل جائے گا اس لیے بھائیوں آپ ازار کے گزارشی ہیں اب تحقیل کے جاؤ انشاءاللہ جنبی ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں نکلنا ہے ایمان بنانے اپنے آپ کو بنانے اور دنیا میں نبی و اندگی پھیلانے کے لئے انشاءاللہ جا کر ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں لکھ رہیں گے اور ترتیب بنایں گے مقامی محلت پر جڑیں گے آنے والے جماعتوں کی نصر کرو کھلا کر فارغ مت ہو جاؤ کھلا رہ تو اخلاق ہے جماعتوں کی نصر کرو ان کے ساتھ تعلیم میں جڑو گشتوں میں جڑو ان کے ساتھ اپنے محلے سے نہ تک جماعت نکالنے میں اپنے آپ کو لگاؤ تم محلے کے بڑے آدمی ہو تمہارا کسی کے پاس جانے پر ہو ساتھ ہی تیار ہو جائے گا تو ان کے ساتھ جا کر اس کو تیار کرو آپ کو اس کو تیار کرنے کا سواب ملے گا اپنے محلے سے جماعت رکھتے لیں گے اللہ کے مددوں کو محنج کرے گی اس کا سواب بھی اللہ طرح ہمیں دے گا کسی میرے بھائیوں آنے والے جماعتوں کی نصر مدد مدد کی معنی کیسوں کی نہیں خدا کیلے جماعتوں کو بگاڑی ہو مجھ ہمارے آنے والی کو پیسے دے دے گا ہاں ایسے کا سوال نہیں ہے مدد کی معنی ان کی فکروں میں شریف ہونا جیسے انساری بدینہ نے مہاجرین کی مدد کی ہے انہوں نے ان کی اگر ضرورات میں کام بھی کھانا کھلایا کھلایا تو انہوں نے ان کی والی فکروں میں اپنے آنکھوں مشغول کیا ہم بھی ان کے ساتھ محنت میں جو نے وقت نکال کر اور ان کے ساتھ میں دو عمال میں لگیں گے اللہ توفیق دے رات سے گزاری ان کے ساتھ کرو ان کے ساتھ گزاری کرو اس لیے سے کرو کہ جماعت ہے باہر کے آئے لیے ابھی رات پر کوئی ضرورت پڑ جائے گی تم ان کے ضرورت میں کام آ جاؤں گا پھر اس لیے خدا تمہیں نوان دے گا اس لیے آپ سے گزاری شہ سب کے سب سے کرو انشاءاللہ جلد جلد ترتیب بنا کر اللہ کے راہ میں نکلیں گے نکلو گے کون کون نکلے گا سب سے کرو اللہ سے معاملہ کرو اللہ کو خدرش ہی پڑھ لو سبحانک اللہم و بحمدك و تبارک اسمك وتعالی جدك ولا الہ خیر اللہم لکا الحمد كله و لکا الشکر كله و لکا الملک كله و لکا الخلق كله بیدکا الخیر كله و إليک يرجع لمر كله لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا له الملک ولہ الحمد يحی و یمین و هو على كل شئی قدیم ربنا ظلمنا انفسنا و ای لم تقفلنا و ذرحمنا لنکونا بالخاسرین اللہم صل و صل و بارک على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد كما صلیت وسلمت و بارکت على ابراہیم و على آل ابراہیم في العالمين انك حمید مجید اللہم لکا الحمد كله و لکا الشکر كله و لکا الملک كله و لکا الخلق كله بیدکا الخیر كله اے اللہ و ہمارے بناہوں کو معاف فرما ہمارے حقاؤں سے دربدر فرما تیرے دین تیرے حقام تیرے بطلہ و بریت حیات کے بارے میں اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ رات کے اندیروں میں دن کے اجالوں میں شکر کھلے طور پر اے اللہ انفراد اجتماعی ہم سے بہت سے تیری نافرمانیاں گناہ ہوئے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے تیرے تیرے مہداج بندے بھت کر اے اللہ تیری وارگاہ میں اے اللہ رحم کی حپیج لے کر حاضر ہوئے ہیں اے اللہ تُو ہمیں اب قریمت کو معاف فرما دے ہمیں قریمت کو معاف فرما دے گناہوں کی نفت تیرے پیدا فرما کر اے اللہ اس سے بچھنے کی توفر وصیح فرما دے اے اللہ ہمیں اپنی طاعت اور تیری فرما مادائے کی ہمیں تیرے پیارے نبی علیہ السلام کی عیدہ پیر لی اور آپ آپ پر نمت کی گزارنے کی کوفی خطہ فرما دے آپ پر غم آک پر درد آپ پر فکر ہمیں نصیب فرما دے اور عیدلہ آپ نے اپنی جان مال 20 جس محنت میں کھپایا اور آپ کے صحابے نے کھپایا اور اولیاءالتہ نے کھپایا اے اللہ اس محنت میں ہمیں بھی اپنی جان مال کھپانے کی توفی Chile فرما اے اللہ ہمیں خواہشات کی زندگی سے نکل کر تیری تعاق و زندگی نصیب فرما دیں ہمیں آبت کی دشمنیوں سے نکل کر بھائی بھائی بن کر محبت کے ساتھ رہنے کی توجہ بتا فرما دیں ہمارے دنوں سے حضرت تینہ بونک اینا اے اللہ برائی کی جذبے اے اللہ ان تمام کو تُو ختم فرما دیں ہمیں ہر رضائل سے پاک فرما دیں ہمیں رضائل سے پاک فرما دیں اور ہمیں خسائل سے آرازتا فرما دیں اے اللہ ہمیں تیرے لیے جینا اور تیرے لیے مرنہ نصیب فرما دیں اے اللہ تیرے لیے جینا اور تیرے لیے مرنہ نصیب فرما دیں اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں تیرے احکام پر چل دیں گی اور تیرے لیے نبی کے طریقے بسنے کی گزانے کی اور پودے خوش کرنے کے جذبے کے ساتھ اے اللہ زندگی گزانے کے توفیق نصیب فرما اے اللہ حلال کمائیہ ہمیں نصیب فرما اے اللہ حرام روزے ہمیں نصیب فرما ملکت والی حلال روزے ہمیں نصیب فرما اے اللہ حرام کی نفت ہمارے دنوں پیدا فرما دے اے اللہ حرام کی کمائیوں سے ہماری عفادت فرما دے اے اللہ حرام کاموں سے تو ہماری عفادت فرما دے اے اللہ ہمیں تیرا بندہ بڑھ کر اور تیرے لبی کا امتی بن کے جینی کی توفیق نصیب فرما دے زندگی کے ہر شعبے میں تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اے اللہ تیرے نبی والی فکر و درد و غم کو لے کر زندگی بزارنے کی توفیق عطیب فرما دے تیرے لازے میں جان مان اپنے محمود چیز کو قلمان کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ تو ہی اپنے فرط و کرم سے تیرے دین کی محض کرتے کرتے اور تیرے نبی والی اس نے کی گزارتے بلاتے اے اللہ ہمیں دنیا سے جان رزیب فرما دے اے اللہ دنیا بکھے بکھے اور دنیا کے نادان انسانوں کو دیکھ کر زندگی گزارتے بزارتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ دنیا بکھے بکھے اور تیرے ناچہ نادان انسان دنیا پاس انسانوں کو دیکھ کر چلنے سے ہماری حفاظت فرما تیرے نبی کو اور تیرے نبی کے صحابہ کو سامنے رکھ کر ہمیں چلنے کی توفیق عطیب فرما دے ہمیں پٹا چلتے نمازیں کنا دیں ایلا تیرے نبی نے ایسی نمازیں پناہ رہے ہیں ایلا ایسی نمازیں بناہ پر سیکھ کر سمجھ کر ایلا ہمیں نماز پرنے کی توفیم کو جیفت فرما دیں امت میں سو فی perception نماز کو زندہ فرما دیں علاوہ کو زندہ فرما دیں ایلا تیرے یاد و سکھوں کی زندہ فرما دیں تیرے نظیب کی خمومتوں جلگ Sandu کو زندہ فرما دیں ایلا تو ہی اپنے احمد و کرم سے امت مسلمہ کے ایک ایک بھر کو دین کا دائی منا دے اللہ دعوت کی محط کے لئے قبول فرما دے حق کی محط کو قبول فرما دے اللہ ہمیں باطل میں باطل باطل والوں کے ذات رہنے سے اور باطل والوں کی باطلوں پر چلنے سے اللہ تو ہماری پوری پوری حباظت فرما دے اللہ تو ہی احمد و کرم سے ہمارے گھروں میں اللہ نماز کو ذکر کو تلاوت کو تعلیم کو تیری نبی کی سنتوں کو اور تیری نبی کی دین کے خاطر اے اللہ جان مال قربان کرنے کے حوض جذبے کو مردوں میں عورتوں میں بچوں میں گڑوں میں اے اللہ تو زندہ فرما دے ہماری مجیدوں کو مجید نبی کا نمونا بنا دے مجید نبی والے آمان ہماری ہر مجید میں تو زندہ فرما دے اور ہر فرد کے امت کو ان آمان میں مشغول رہنے کی توفیق فرما دے اے اللہ ہمیں ہمیں علم نافع رسیب فرما ہمیں علم نافع رسیب فرما جنہیں نبی والے علمہ کی روشنی میں زندگی بجانے کی توفیق فرما ہمیں تیری یاد اور تیری ذکر کی حلاوت فرما تیری ذاتِ آلی کا ذاتِ تعلق ہمیں رسیب فرما اے اللہ ہمارے اخلاق کو دُس فرما دے ہر زی حق کے حق کو ادا کرنے کی توفیر وصیح فرما دے ہمیں کیسی کی حق میں گرکتا ہاں نہ فرما ہمیں کسی کی حق میں گرکتا ہاں نہ فرما تیرے نبی نے اتبا کیك خبر دیئے میری امت کا مسکین تو وہ ہے جو دنیا میں نہیں کیونکہ پہنچ لے کر آئے گا دنیا میں کسی کو ستایا کسی پر ظلم کیا حق والے حق آئے گئے گئے اور اپنا ہاتھ ہاتھ اللہ سے مانیں گے اس کی کمام نہیں کیا ان حقوانوں کو دے دی جائے گی اور ان کی گناہ اس کے نام اعوان میں داخل کر کے یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ اس امت کا مسکین ہے اے اللہ ہمیں ہر حق والے کی حق وعدہ کرنے کی توفر نصیب فرما اور اے اللہ ہمیں کسی کے حق میں کریفتار نہ فرما اے اللہ ہمیں تو اپنی رضا کی دورت نصیب فرما دے تو ہم سے راضی ہو جائے ہمیں اپنے سے راضی فرما دے تو ہمارا ہو جائے ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ نصر شیطان کے حوالے ہمیں نہ فرما ہمیں پوری عادتوں کے حوالے نہ فرما کہ اے اللہ ہمیں تو اپنا بنا لے اور تو ہمارا ہو جائے اے اللہ تو ہی اپنے فضل و قرم سے ہر کام کو تیری رضا خوشی کے جذب سے کرنے کی توفیر تکا فرما جو بھی عمل کریں تیری خوشی کے لیے کریں تجھے راضی کرنے کے لیے کریں اس کی برپورہ کا توفیر تکا فرما ریاکاری سما شہر کے جذبات اہلا بڑائی کے جذبات اہلا 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 جا فرستی اور مال کی محبت کا ہماری دنوں سے تو ختم فرما دے اور اہلا ہمیں تیری طاعتنی نصیب فرما دے اے اللہ تو ہی اپنے فضل و قرم سے تیری جان ہے تیرا دیا ہوا مال ہے اسے امانت سبج کر تیری منشاہ پر تیری رضی علیہ السلام کے نحض پر ہمیں لگانے کی توفیر نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے اس طرف پر بے انتیا قبول فرما اس میں چوہر ہوتا ہی غفرت ہوئی معاف فرما جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو اے اللہ تو اس کی آبیاری فرما مقامی محلت تو شئی نحض پر ذلہ ہونے کے غیر جنگ سور سے پیدا فرما ہمارے سعجیوں کو اس محنت کی قدر کرنے کی توفیر قطع فرما شردین کے تقالوں پر ہر حال میں چلنے کی توفیر قصیب فرما اے اللہ محنت کرنے والوں میں صفات دعوت صفات قمولیت صفات قرآنیت پیدا فرما دے آپس غلط و محبت اہلا اشتماعی کے قلوب پیدا فرما دے وحدت کلمہ وحدت فکر پیدا فرما دے اور اے اللہ کے دین کی محلت لگنے کی توفیر قطع فرما دے اے اللہ پورے عالم میں پورے دین کے زندہ ہونے کی محلت سے شکر شدہ قطع فرما دے اے اللہ پورے عالم میں دین کی صدیم محلت کی زندہ ہونے کا ذریعہ فرما دے اور اے اللہ پورے عالم میں دعوت کی صدیم محلت کو شریف نحلت کے ساتھ زندہ ہونے کی شکر شدہ قطع فرما دے اور امت کو اس پر مشتبہ فرما دے اے اللہ امت کو شریفوں کی شرادت شریروں کی شرارت سے اہدا جمعیت کی پوری پوری حفاظہ فرما اس جمعیت کی پوری پوری حفاظہ فرما اس کی جان کی مال کی ایمان کی آمان کی آگروں کی معاملات و معاشر تمام جنوں کی اے اللہ کو پوری پوری حفاظہ فرما اے اللہ ہمارے آئندہ کے اتنے اثار ہونے والے آتان فرما قبول فرما ہر خیر کو متوجہ فرما ہر شخص کو ہمارے پوری پوری حفاظہ فرما دین کی حیات کا ذریعہ فرما امت کے دعوت کی صدیق محنت کے گھرگر میں اور ایک ایک فرد زندہ ہونے کا ذریعہ فرما رہا اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما اجتماع کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما اس کی فکر کرنے والوں کو قبول فرما اس کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ اس کے لئے محنت کرنے والوں کو قبول فرما ایک ایک کو قبول فرما یہ ترے مندل کے لئے کافیتیاں پر جمع ہوئے ہیں اے اللہ انہوں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما ان سب کو اے اللہ اپنے نبی والی محنت کے لئے اے اللہ تو محس کا قبول فرما دیں اور اے اللہ ہم سب کو اپنی غلط زندگی پر ستی اپر کی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں اور ہمیں تیری طاعت عزیزی کی نصیب فرما دیں تیرے راستے کے لئے پر حدد میں جانمال ساپانی کی توفیق عطا فرما دیں اے اللہ پوری امت کو اپنے نبی والے مقصد کی طرح دوٹا دیں اے اللہ امت میں بھی پورے دین کو پوری حیات کو اے اللہ پورے پوری حقیقت کے ساتھ زندہ فرما دیں اے اللہ اے اللہ جنگ تیرے بندوں نے اور بندیوں نے ہم سے دعا کے لئے کہا یا دکھا یا متوقع حمدار ہیں ان کی ہماری تمام کی جائز مقاس پورے فرما ہماری تمام کی مشکلات کا آسان فرما بیمانوں کو شفہ نصیب فرما اے اللہ بیمانوں کو شفہ نصیب فرما حاجت بندوں کی جائز حاجت اے قریف فرما قرصدانوں کے قلبوں کو ادا فرما مظلمین کی حمایت فرما اے اللہ مظلمین کی حمایت فرما اے اللہ مظلمین کی حمایت فرما ظالمین کو سچی پت کی طوبہ کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جو اے اللہ جو ظلمن اے اللہ اے اللہ جیلوں میں کم نہیں ان کی خلافی کی خیر سے شکر سوٹے بیدا فرما اے اللہ اے اللہ اس امت کے تمام کنیگاروں کو اپنی گناہی زندگی سے ستی پکی توبہ کے توفید وصیب فرما اور اس امت کو اے اللہ تیرے نبی والی محنت کے چھوڑنے کی جرم میں اے اللہ یہ امت جنہی جنیا میں جن حرار سے گزر رہی ہے اے اللہ اس امت کو اپنی جرم سے ستی پکی توبہ کے توفید وصیب فرما اے اللہ کوئی اپنے فضل کرم سے ہمارے بے نکاحوں کا نکاحوں کا انقلاء فرما جن کے گھر میں بچے اور بچیاں اے اللہ پڑے ہو گئے ہیں اے اللہ انہیں نیر شالے ہیں اے اللہ ان کو نیر اور شالے جوڑا نصیب فرما اے اللہ انہوں تک بہترین انتظام فرما اے اللہ جو بے اولاد ان کو نیک شالے اولاد جناتا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کی ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشی عبید دعوتی حلائنز کوفے کے ساتھ ترجیت فرما اے اللہ اپنے فضل کرم سے جن کے گھر نہیں ہے انہیں گھنسی فرما اے اللہ اپنے فجروں کے ان سے ہماری سفر کو قبول فرما علی اللہ تو ہماری سفر کو قبول فرما جانے والوں کو قبول فرما تیرے بندے جتنے تیرے راہ میں نکلے اور نکل رہے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے گھر میں ان کا خلیفہ بن جا سفر میں ان کا ساکی بن جا اے اللہ ان کی توعافی کے ساتھ بہترین ترگیر فرما انہیں تعاوت کی بشیر تصیب فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اور ان کے دنوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما دے اے اللہ تو ہی اپنے فضل کرم سے ہمارے اس محنتوں کو عبور فرما کر اے اللہ کوئی دنیا میں ہدایت کے وہاں کو تو چلا دے اے اللہ جو مانگا اور بھی عطا فرما دے جو ماننا چاہیے نہیں مان سکے محنت اپنے فضل کرم سے تو خوب ہماری حاجتوں کو جانتا ہے اے اللہ اپنی شاہ نشاہ میں عطا فرما دے اپنی نیک بندوں کی دعاوں میں ہمیں شامل فرما دے حضر شریفین کی کوئی حفاظت فرما حضر شریفین کی کوئی حفاظت فرما اس امت کو ظالموں کے نرموں سے اور اس امت کو باطل کے نرموں سے اور ان امت کو نتبا اے اللہ اے اللہ اس امت کو دشمنوں کے نرموں سے تو اپنے فضل کرم سے خلاس و قصیب فرما دے اپنی حفاظت پر جانتا فرما دے اس امت پر سے ظالموں کے تصنب کو ختم فرما اے اللہ اس امت پر سے ظالموں کے تصنب کو ختم فرما اور اے اللہ اس امت کی بات دوڑ تو اپنے نیک بندوں کے حوالے فرما حضور پاک علیہ السلام میں جو جو خیل کے لائے دعائیں مہنی ہیں ہم تُس سے مہان سے ہمیں عطا فرما جنہیں شروع سے پناہ چاہیے ہیں ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں اپنا نصیب فرما جنابِ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی قرمانوں کے سطحے میں ہمارے دعاں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السبی والعلیم اطبالینا انکا انت السبی والرحیم اللہم آمین وصل اللہ تعالیٰ على خیل خلقه صیلی درام حمد بن عبل وع organise و اصحابی المین براحمت ب rum وجو جماعات